بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین و ناظرین ڈاکٹر جعفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کل میں بائیو کیمک میڈیسنز پہ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو جو آج کی ہماری بائیو کیمک میڈیسن ہے وہ ہے کالی میور دوستو یہ یاد رکھنے کی بات ہے نام جب میڈیسن کا آپ سنیں تو کالی کا جو مطلب بنتا ہے وہ پوٹیشیم جس دوائی کے ساتھ کالی لگے تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ اس دوائی میں پوٹیشیم شامل ہے پھر میور جس دوائی کے ساتھ لگے تو وہ کلورائیڈ ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو اس کی نام کی بات ہو گئی اس میں کالی میور میں پوٹیشیم کلورائیڈ ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے تو باقی جو اس کی میں نے امپورٹنٹ علامات نوٹ کی ہیں جن کے گرد یہ دوائی گھونتی ہے یا جن علامات کے آس پاس ہی رہتی ہے اس سے ملتی جلتی علامات اگر آپ کو ملیں تو آپ یہ دوائی کامیابی سے استعمال کر سکتے ہیں وہ علامات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو اس کی جو سب سے پہلی علامت ہے وہ آگ سے جل جانا یا جھلس جانا اور اس کا جو خراج ہوتا ہے وہ سفیدی مائل سلٹی خراج ہوتا ہے جیسے بہت ساری دوائیوں کے خراج ہوتے ہیں کسی کا زرد ہے خراج کسی کا سبز ہے اور سبزی مائل ہے زردی مائل ہے سفید ہے تو جو کالی میور کا اخراج ہے وہ گاڑے سفیدی مائل سلٹی اخراج کالی میور کے ہوتے ہیں تمام ایسے وارث جن کے اخراج گاڑے ہوں سفیدی مائل سلٹی اخراج ہوں تو ان میں دوائی کالی میور ہوگی پوٹینسی آپ جانتے ہیں کہ آپ بیماری کی نویت اور پیشنٹ کے حساب سے سیلیکٹ کریں گے اچھا جی اس کے بعد ہے خناک اور کروپ خانسی خناک گلے کی جو اندر والی سیل میمبرین ہوتی ہے کہ خلے گلے کی جلی ہوتی ہے اس کا انفیکشن اس میں سے گاڑے سفیدی مائل سلٹی اخراج ہونا اس میں سے بلغم نکلنا اس میں خوشک خانسی ہونا یا بلغم کے ساتھ خانسی ہونا اس کی جو اندر والی خناک کی گلے کی سیل میمبرین ہے اس کا انفیکشن ہونا اس کی سوجن ہونا اس کا رنگ سفیدی مائل سلٹی ہونا اس میں یہ دوائی ہوگی زکام جس میں سفید یا سلٹی مائل سفید اخراج ہوتا ہو ایسا گاڑا زکام ورم کا دوسرا درجہ اس میں آتا ہے کہ ایسا ورم جیسے میں آپ کو پہلے فیرم فاس کی بات بتائی تھی میں نے کہ فیرم فاس کا ورم ابتدائی درجہ کا ہوتا ہے انفیکشن پہلے درجہ کا ہوتا ہے کہ آج ہی وہ انفیکشن آپ کو ملا ہے یا آج صبح ملا ہے دوپیر کو ملا یا شام کو ملا یا دو گھنٹے چار گھنٹے پہلے ملا ہے اور بلکل ہی فریش پہلی سٹیج کا انفیکشن ہے اس میں فیرم فاس ہوگی اور اگر دوسری سٹیج کا انفیکشن ہے تو اس میں دوائی کالی میور ہوگی اس میں آبلے جن میں سفید مواد بھرا ہوا ہو چھالے بنے ہوئے ہوں جیسے پہلے جل جانے کی بات ہوئی ہے آگ سے تو آگ گرم ظاہری باتیں ہوگی اس میں موائسٹ ہیٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ڈرائی ہیٹ بھی ہو سکتی ہے دونوں کا جلا ہوا جلسہ ہوا اس میں کالی میور استعمال ہوگی اس کے علاوہ اور بھی دوہیاں ہوں گی لیکن یہاں پہ صرف کالی میور کی بات ہم کریں گے اچھا اس میں جی آبلے جن میں سفید مواد ہو چیچک کے دانے ہو چیچک بھی آبلے ہوتے ہیں پورے جسم پہ پھیل جاتے ہیں چیرے پہ نکلتے ہیں چیچک کے دانے ہوتے ہیں چھالے ہوتے ہیں اس میں سفید گڑھ مواد بھرا ہوا ہوتا ہے سردرد درد چہرہ وغیرہ جس کے ساتھ سفیدی مائل سلیٹی وکائی ہو کان کے درمیانی پردہ اور نالی کے ورم کان کا ایسا انفیکشن جو درمیانی کان کا انفیکشن ہوتا ہے اس کے بعد بہرہ پن ہو یا اس میں سے سلیٹی مائل سفیدی مائل سلیٹی اخراج ہوتے ہوں تو اس میں کالی میور اور درمیانے کان کا انفیکشن ہوتا ہے میڈل ائر کے ائر کا انفیکشن ہوتا ہے تو اس میں کالی میور دوائی ہوگی زبان کی جڑ میں زخم کان پیڑے جن کو ہم ممس بھی کہتے ہیں آشوبے چشم آنکھ کا انفیکشن مثال کے طور پر آشوبے چشم آنکھوں کے روحے اور دانے آنکھوں کے جو اندر والی یہ جگہ ہوتی ہونا اس میں چھٹ چھٹے سفید دانے نکلنا جو ایک تنکے کی طرح یا دانے کی طرح چھپتے ہیں اس طرح کا انفیکشن زخم جن سے سفید اخراج ہو یہاں بھی یاد رکھنا ہے کہ کالی میور کا جو اخراج ہوگا وہ سفید سلیٹی مائل ہوگا گاڑا ہوگا اس تمام اخراج والی بیماریوں میں ہم کالی میور کو کامیابی سے اللہ کے حکم سے استعمال کر سکتے ہیں اور ریزلٹ لے سکتے ہیں اس میں زبان پہ سفید تیہ ہوگی یا سفیدی مائل سلیٹی رنگ کی تیہ ہوگی تو ہم کالی میور دوائی دیں گے میدے کا درد پخانہ بھی اس میں سفید ہوگا اور ضروری نہیں ہوتا کہ تمام علامتیں موجود ہوں لیکن زیادہ علامتیں اگر کسی دوائی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں تو ہم وہ دوائی اس بیماری میں استعمال کریں گے یہاں پہ اگر سفید پخانہ آتا ہے اور میدے میں درد ہوتا ہے تو ہم کالی میور سے اس بیماری کو ٹریٹ کر سکتے ہیں جسم پر دانے جن میں فائبرینی مواد ہو مطلب ایسا مواد ہو جس میں دھاگے دھاگے سے محسوس ہوں اور لائنے لائنے سے محسوس ہوں سفیدی مائل سلیٹی مائل سفید رنگ کا سلیٹی رنگ کا اس میں مواد نکلتا ہو سوزاک میں یہ دوائی ہوگی ٹیکہ لگنے کے بعد کے دانے کہ بعض اوقات انجیکشن جو ایلوپیتھک والے لگاتے ہیں تو اس کے بعد دانے نکل آتے ہیں یا ٹی کا جہاں پہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ مقامی جگہ پہ ایک دانہ نکل آتا ہے اس میں سفید مواد بھر جاتا ہے اس کے علاج کے لئے بھی ہم کالی میور استعمال کریں گے ہاتھوں پر گوکرو گوکرو ہاتھوں کی بیرونی سطح پہ جس طرح کے اوپر ہمارے یہ موقع نکل آتے ہیں اس طرح کے موقع ٹائپ پر نکل آتے ہیں تو اس کے لئے کالی میور کے دوائی ہوگی اور ہم اس میں استعمال کریں گے پرانا آتشک کہ اگر آتشک کا صحیح علاج نہ کیا گیا ہو یا علاج کیا ہی نہ گیا ہو ایسے آتشک کے لئے کالی میور ہم استعمال کریں گے نرم بد مقد پر سخت مسہ ایسے مسے ہوں جو نرم ہو یا مقد پر سخت مسہ نکلا ہوا ہو وہ رستہ ہو سلیٹی مائل بیچ میں سے مواد نکلتا ہو یا نکلتا نہ نکلتا ہو تو دوائی اس کے لئے کالی میور استعمال ہوگی جلد سے بھوسی اڑنا جلد بعض اوقات ہوتی کہ وہ سفید داگ چٹاک پڑ جاتے ہیں پورے جسم پر چھاتی پر یا باقی جسم پر تو اس میں سے یوں اگر کریں ہم تو اس میں سے جیسے سر سے خشکی نکلتی ہے تو اس جلد پر سے خشکی اڑتی ہے خشکی نکلتی ہے تو اس کے لئے ہم کالی میور استعمال کر سکتے ہیں خشک زکام گلہ بیٹھنا کہ اکثر جن لوگ گلہ بیٹھا رہتا ہے زیادہ بہنے والا زکام نہیں ہوتا لیکن ناک بند رہتی ہے گلہ بیٹھا رہتا ہے تو اس کے اندر بھی ہم کالی میور استعمال کریں گے پیچش ہوگے ایام زچگی میں قبض ہوگے کہ بچے کو ڈلیور کرنے کے بعد عورت کو اگر قبض ہو جاتی ہے جیسے بچہ پیدا ہوا اور چالیس دن جو حیز عورت کو آتا ہے ان دنوں میں اگر عورت کو قبض رہے اور قبض تن کرے تو اس کے لئے ہم کالی میور دیں گے نیم گرم پانی کے ساتھ تو وہ قبض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے حکم سے جریانے خون سیار لوتھڑے اور لیس دار خون دیکھیں فیرم فاس میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ خون برائٹ ہوتا ہے چمکدار اور صرف خون ہوتا ہے یہاں پہ کالی میور کا جو خون ہے وہ جریانے خون جو ہے وہ سیاہ ہی مائل ہے مثال کے مطلب کہیں دور سے آنے والا خون ہے تازہ خون نہیں ہے کچھ وقت پہلے کا خون ہے کہیں سے رکا رہا ہے تو اس میں جریانے خون جو سیاہ لوتھڑے اور لیس دار خون ہو ساتھ اس میں لیس بھی موجود ہو تو اس میں کالی میور دوائی ہوگی پوٹیشیم کلورائیڈ کمر میں درد رہتا ہو دل کی دھڑکن اور کمر میں درد ہو دل کی دھڑکن بھی تیز محسوس ہوتی ہو یا پورے جسم میں بعض وقت بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں دل دھڑک رہا ہے اس کا پاؤں اس اگر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا ہوئے ہیں تو وہ ٹانگ اس کو دل کی دھڑکن کے ساتھ ہلتی ہے محسوس ہوگی ہاتھ ہلتا ہوئے محسوس ہوگا مو یا سر ہلتا ہوئے محسوس ہوگا تو اس طرح کی اگر سیچویشن ہے تو اس میں بھی کالی میور ہم استعمال کر سکتے ہیں ساتھ کمر میں درد ہے اس میں کالی میور استعمال کر سکتے ہیں چھاتی کا انفیکشن خواتین میں چھاتی کا انفیکشن ہوتا ہے چھاتی میں سختی محسوس ہوتی ہے ریڈنس محسوس ہوتی ہے اور اس میں ورم سوجن ہوتی ہے تو اس میں ہم کالی میور جیسے برائیونیا بھی اس میں استعمال کی جا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں صرف کالی میور کی بات کروں گا تو وہاں پہ ہم کالی میور استعمال کریں گے اگر عورتوں میں چھاتی کا انفیکشن سوجن یا درد یا اکڑاؤ یا سختی ہے تو اس میں ہم کالی میور استعمال کر سکتے ہیں پستان کے جو ورم کے لئے خراب دانتوں کے لئے بھی ہم کالی میور استعمال کر سکتے ہیں کہ دانتوں میں محل زیادہ جمتا ہے دانتوں میں محل پسا رہتا ہے صفائی کرنے کے باوجود دانت محلے رہتے ہیں تو اس میں بھی کالی میور ہم استعمال کر سکتے ہیں غلط دواؤں کے استعمال سے کان بند ہو گئے ہوں عام طور پر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایلو پیٹویلی دوائیں کیونکہ یہ بہت ساری انٹی بائیوٹک جو ہوتی ہیں وہ خشک کر دیتی ہیں ہر چیز کو سکا دیتی ہیں جوڑ دیتی ہیں ڈرائی کر دیتی ہیں ایلوپیتھک دوائیں ہیں اگر ایسی غلط دوائیں استعمال کرنے سے کچھ لوگوں کو محسوس ہوتے ہیں جیسے ان کے کان بند ہو گئے ہیں اور ان کا باؤں شاید زمین پر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا تو اس طرح کی اگر سیچویشن ہو تو اس میں بھی کالی میور کو ہم کامیابی سے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس کی پوٹنسی جو ہے پوٹنسی بیماری کے مطابق اور کنڈیشن کے مطابق استعمال ہوتی ہے اس پہ بھی بات گاہے بگاہے کرتے بھی رہیں گے اور کرتے رہے بھی ہیں اور پوٹنسی آپ نے کنڈیشن کے حساب سے بریز کی قوت مدافعت کے حساب سے دینی ہے بیماری ہاد ہے یا مزمن ہے کرانک ہے یا ایکیوٹ ہے اس کے حساب سے دینی ہے تو کاملی بائیو کیمک میڈیسنز سکس ایکس پوٹنسی میں بہت اچھی بہت اچھے ریزلٹ دیتی ہیں تو اس میں سکس ایکس سے آپ سٹارٹ لیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو بڑی پوٹنسی تک لے جا سکتے ہیں اور دوستو یہ بھی یاد رکھنا ہے میں شاید کبھی کبھی بتاتا ہوں اور کبھی بھول بھی جاتا ہوں کہ بائیو کیمک میڈیسن جو پندرہ دن یا بیس دن استعمال کرنے کے بعد اس کو ایک ہفتے کے لیے چھوڑنا چاہیے لگاتار آپ کو فار ایور استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک ہفتے کے لیے چھوڑیں اس کے بعد دوبارہ ان کو سٹارٹ کریں اور کچھ عرصہ سکس پوٹنسی لیں پھر بارہ ایکس لیں اور پھر اسی طرح تیس ایکس اور دو سو ایکس تک جا کے اپنی انشاءاللہ وہاں تک پہنچے ہوئے بیماری آپ کی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی اور جب دو سو ایکس پوٹنسی میں بھی کچھ ڈوزز آپ لیں گے تو وہ بیماری دوبارہ آپ کے پاس انشاءاللہ نہیں بھٹکے گی تو دوستو آپ میری ویڈیو کو شیئر کرنا اور لائک کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا وجہ یہ ہے کہ آپ کا لائک میرے لیے فیول کا کام کرتا ہے آپ کا لائک میرا حوصلہ بڑھاتا ہے تو میں وہی حوصلہ لے کے اور وہی حمد اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں ان دوائیوں کی علامات لے کے جہاں جہاں سے مجھے ملتی ہیں حاضر ہوتا ہوں اور یہ ہمیپیتھک ریلیٹڈ معلومات جو ہیں پھیلائیں اپنے دوستوں تک اپنے عزیزوں کارب تک تاکہ یہ دوائیاں بہت بے ضرر ہیں بہت مفید ہیں بہت فائدے مند ہیں تاکہ لوگ ان بے ضرر دوائیوں کی طرف آئیں کیمیکل کھانے سے بچیں لوگ اپنے گردوں کو بچائیں اپنی صحت کو بچائیں اور بے ضرر اور ایسی دوائیاں جن کو کھانا آسان جن کو برداشت کرنا آسان وہ دوائیاں کھائیں انجیکشن لگوانے سے بچیں اور ایک بیماری ٹھیک کر کے دوسری بیماری لگوانے سے بچیں تو میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے بلکل نہ بھولیے گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اور ان کی جو رفاقت ہے وہ پکی ہو جائے اور ہمارا ساتھ آپس میں جڑ جائیں بہت شکریہ اللہ حافظ آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ